موسیم انٹرنیٹ پر بات کر رہی تھی تو بھی اس کی مام کی کال آتی ہے جو اسے بتا رہی تھی کہ وہ اپنے دوست کیون کے ساتھ پر کلمبیا جا رہی ہیں اور تم اپنا خیال رکھنا وہ اپنی ایک دوست کو جو کہ وقیل تھی اسے اپنی بیٹی جون کا خیال رکھنے کا کہہ کر جاتی ہیں اور ساتھی اسے کچھ پیسے بھی دے کر گئی تھی تاکہ ان کے پیچھیں جون آرام سے اپنا خرچہ کر سکے جون اپنی مام کی جا گئی تھوڑی ہی دل بعد اپنے دوستوں کو گھر میں پارٹی پر بلا لیتی ہے اور سارے پیسے خرچ کر دیتی ہے جون ہی لگاتار ایک ہفتے تک پارٹی کرتی ہے اس کے گھر اس کی مام کی وقیل دوست پر آتی ہے جو اس کا خیال رکھ رہی تھی جس کو اس کی مام اپنی بیٹی کا خیال رکھنے کا کہہ کر گئی تھی اسی طرح ایک ہفتہ گزر گیا تھا جون اپنی مام اور ان کے دوست جس کا نام کیون تھا انہیں ائرپورٹ پر لینے جاتی ہے مگر کافی زیادہ انتظار کرنے کے بعد جب کیون اور اس کی مام نہیں آتی تو جون اب تھوڑا درنے لگی تھی وہ گھر آ کر اپنی مام اور کیون کو کال بھی کرتی ہے مگر کوئی بھی فون نہیں اٹھاتا اب جون کولمبیا کے اس ہوتل سے رابطہ کرتی ہے جہاں پر اس کی مام اور کیون رکے تھے جہاں سے اسے یہ پتا چلا تھا کہ وہ اپنا زمان لیے بغیر یہ وہاں سے چلے گئے اب جون ہوتل والا کو یہ میسج کرتی ہے کہ آپ پلیس ہوتل کے باہر لگے کیمراز کو دیکھ سکتے ہیں جس بعد پر ہوتل والے اسے جواب دیتے ہیں کہ اس کے لیے آپ کو یہاں پر آنا ہوگا اور وہ بھی اٹھالیس گھنٹوں کے اندر اندر گھبرائی ہوئی جون یہ ساری باتیں اپنی مام کی وکیل دوست کو بتاتی ہے جس کے بعد وہ کولمبیا کی ایمبیسی میں جون کی مام کی نلا پتا ہونے کی ریپورٹ لکھواتی ہیں جس کے کچھ دن بعد جون کو کولمبیا کے پولیس انسپیکٹر کی کال آئی تھی جو پوچھتے ہیں تمہاری مام نے کیا تمہیں کہیں اور جانے کا بتایا تھا پر جون کو ایسا کچھ بھی اس کی مام نے نہیں بتایا تھا اور نہ ہی وہ اس بارے میں کچھ جانتی تھی جون اب انٹرنیٹ سے ہی کولمبیا کی ٹیورسٹ کی ویڈیو دیکھتی ہے جو لوگ ٹرپ پر گئے تھے ان کی ویڈیوز کو دیکھتی ہے وہ سوچتی ہے کہ شاید اسے اس کی مام کا کچھ پتا چل جائے مگر اسے وہاں سے بھی کچھ نہیں پتا چلتا وہ سمجھ گئی تھی کہ اس معاملے میں پولیس اس کے کوئی مدد نہیں کر سکتی اس لیے اب وہ خود ہی اس کیس کے بارے میں چھان بین کرنے کا سوچتی ہے سب سے پہلا کام وہ کولمبیا کے ایک خوفیہ ایجنٹ کو آٹھ ڈالر میں خرید لے دی ہے پہلے تو وہ ایجنٹ اس کا کام کرنے سے منع کر دیتا ہے پر جو وہ اسے اس کی بیٹے کی یاد دلواتی ہے جو کبھی کسی باپ کو منع نہیں کرتا تھا تو وہ ایجنٹ مان گیا تھا اب جون اسے کہتی ہے کہ تمہیں اس ہوتل میں جا کر وہاں کی ریکارڈنگ ویڈیوز کو لانا ہوگا جس ہوتل میں اس کی مام رکی تھی وہ ایجنٹ کہتا ہے کہ تم اپنی مام اور کیون کے جی میل اکاؤنٹ کو کیوں نہیں جھگ کرتی کیا پتا تمہیں وہاں سے کچھ انفرمیشن مل جائے اب جون جب اپنی مام کے جی میل کو کھولتی ہے تو وہ نہیں کھول رہی تھی اور کیون کے بھی جی میل اس سے نہیں کھولتی تب یہ جون کے گھر اس کی دوست آتی ہے یہ دونوں مل کر کسی طرح کیون کی جی میل آئی ڈی کو کھول لیتی ہے جس مہینے پہلی تصویر ایک لڑکی کے ملی تھی اور جب یہ تھوڑا اور چیک کرتی ہے تو کیون نے اپنی آئی ڈی میں بہت سے لڑکیوں کو بلوگ کیا ہوا تھا یعنی کہ وہ اس سے دوبارہ کوئی راپتہ نہ کر سکیں اور جی بات یہ تھی کہ سبھی لڑکیاں اس سے پیسے مانگ رہی تھی جون لڑکیوں کے میسیج دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ کیون اندھو کی باز آدمی ہے اور ہو سکتا ہے اس کی مام کو بھی اسی لئے کیڈنیپ یعنی اگواہ کیا ہو جس کے بعد خوفی آئی جنپی دوبارہ سے جون سے راپتہ کرتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ اسے ہوتیل سے کوئی ویڈیو نہیں ملی پر ہاں پتہ چلا ہے تمہاری مام اور کیون انیس تاری کو چلے گئے تھی جس کے بعد جون اب یہ ساری باتیں کولمیہ کی پولیس کو بتاتی ہے اور اسے یہ ساری انفرمیشن جانکاری کا استعمال کرنے کا کہتی ہے تو پولیس انسپیکٹر اسے کیون کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ دو سال پہلے جیل سے آیا تھا اور ساتھ ہی وہ کیون کے جی میل بھی انہیں دینے والی تھی پر رک جاتی ہے کیونکہ اس کام سے جون کو بھی جیل ہو سکتی تھی یہ کام میں لیگل تھا اس کا غلط استعمال یا پھر کسی کی اجازت کے بغیر اس کی سوشل ویڈیا کا استعمال کرنا یہ سائبر گلائم ہے جس سے آپ کو جیل بھی ہو سکتی ہے تو اسی لیے جون نے بھی ایسا نہیں کیا تھا مگر اب کسی بھی طرح اسے اپنی مام کو دھوننا تھا جون کو کیون کی ایک خوفیہ جگہ کا بھی پتہ چلا تھا جو شہر سے دور سنسان جگہ پر تھی اس جگہ سے اسے ایک آدمی کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے جب جون اسے کال کرتی ہے تو اس آدمی سے اسے یہ پتہ چلا تھا کہ کیون اس کا دوست ہے اور وہ جیل میں ہی دوست بنے تھے وہ اس آدمی سے اپنی مام کے بارے میں بھی پوچھتی ہے تو وہ آدمی کہتا ہے کہ ہاں کیون نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ایک عورت سے بہت پیار کرتا ہے اور وہ اسی کے لیے خود کو اچھا بنا رہا ہے یہ سب سن کر جون اس کا فون کارٹ دیتی ہے جس کے بعد جون کو خوفیہ جن کے ویڈیو کال آتی ہے جس کو ایک لوگ کالا ملا تھا وہ کہتا ہے پتہ نہیں کیون نے اس تعلق کو کیوں خریدا تھا جون کو کچھ سمجھ نہیں آتی جس کے بعد وہ کالنبیا کی ایک جگہ کے بارے میں سرچ کرتی ہے جہاں پر اسے ایک ایسی ہی جگہ کے بارے میں پتہ چلا تھا ادھر سب پیار کرنے والے تعلق کو بان کر آتے تھے انہیں وہاں پر ایک تعلق بھی ملا تھا جس کے اوپر کیون اور اس کی مام کا نام لکھا ہوا تھا اب جون دوبارہ سے ٹرپ کی ویڈیو کو دیکھتی ہے جس میں اسے ایک ویڈیو میں کیون نظر آیا تھا جو اس کی مام کو پروپوس کر رہا تھا پر اس ویڈیو میں اس کی مام کا چہرہ صاف نہیں تھا ویڈیو میں دونوں بہت خوش تھے پر جب وہ روڈ سے گزر رہی تھی تو ایک گاڑی سے کچھ گنگی نکلتی ہیں جو اس کی مام اور کیون کو اٹھا کر گاڑی میں بٹھا کر لیے جاتے ہیں یہ سب دیکھ کر جون بہت ڈر گئی تھی کبھی اس کے خوفی آجنٹی بھی کال آتی ہے وہ اب ان سب کے بارے میں اسے بتاتی ہے جون بہت رو رہی تھی وہ کہتی ہے میں اپنی ڈر کو پہلے ہی کھو چکی ہوں پر اب میں اپنی مام کو نہیں کھونا چاہتی وہ ایجٹ کہتا ہے میں نے بھی ایک ایک سیڈنٹ میں اپنی بیوی کو کھو دیا تھا جس کا مچھی آج تک افسوس ہے اور تمہیں میں اپنی بیٹی مانتا ہوں تم فکر نہیں کرو تمہاری مام کو کچھ نہیں ہوگا ہم انہیں ڈھون لیں گے اب جون ویڈیوز کو دوبارہ دیکھتی ہے جو وہ گور کرتی ہے تو کیون نے اپنی آئی ڈی پر جن تصویروں کو پوسٹ کیا تھا ان سب میں اس کی مام کا چہرہ صاف نہیں تھا گور سے دیکھنے پر پتا چلتا ہے کہ کیون تو اس کی مام کے ساتھ ٹرک پر گیا ہی نہیں تھا یہ آلی کی تصویروں میں دیکھنے والی عورت اس کی مام نہیں تھی وہ تو اس کے ساتھ گیا تھا جس کی تصویر جون نے کیون کی میل پر دیکھی تھی اور پولیس کو بھی یہ بات پتا چل گئی تھی کہ جون کی مام گھر اور ائرپورٹ کے درمیان سے گائب ہوئی ہے اور وہ اگوا کرنے کی ویڈیو بھی شاید نکلی ہے پولیس اس لڑکی تک پہنچ گئی تھی جس کی ویڈیو کیون کی ساتھ تھی پولیس نے اسے پرین سے کرفتار کیا تھا مگر جب وہ اپنا بیان دیتی ہے جسے پولیس بھی سن کر حیران ہو گئی تھی وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں ایک 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 کرس ہوں مجھے کیون نام کی آدمی نے کہا تھا کہ وہ ایک شو بنا رہا ہے جس میں مجھے صرف اپنے لائف شٹائل کو دکھانا ہے وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ جب کیون نے مجھے اس کی ٹناپنگ والے سین کے بارے میں بتایا تو مجھے یہ باتیں بہت عجیب لگی تھی جس کے بعد میں وہاں سے آگئی اس ایکٹرس کی باتوں سے پولیس کو بھی پتا چل گیا تھا کہ اس کی ساری باتیں سچ ہیں اب یہاں پر کہانی کا رکھ بدلنے والا تھا پولیس والے جون کو بتاتے ہیں کہ تمہاری موم ایک عجیب خاتون ہے انہوں نے کچھ وقت پہنے اپنی آئی ڈی کو کوڈ سے بدلوا لیا تھا اور اب ان کا نیا نام کیا ہے وہ کہاں پر ہیں کوئی بھی نہیں جانتا سب باتیں سن کر جون بھی پریشان ہو گئی تھی وہ ایک بار پھر کیون کے ایک آکاؤنٹ کو چیک کر دیا جہاں پر اسے ایک میسیج اپلیکیشن کے بارے میں پتا چلا تھا وہاں پر اسے کیون کا میسیج ملا تھا جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ جون کی موم کو شاید سب کچھ پتا چل گیا ہے اب جس نمبر پر کیون نے میسیج بھیجا تھا وہ جب اس نمبر کو سیف کرنے لگتی ہے تو حیلان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ نمبر تو اس کی موم کے وکیل دوست کا تھا جس کو جون کی موم اس کا خیال رکھنے کا بھی کہہ کر گئی تھی جون کو تھوڑی تھوڑی باتیں سمجھ آنے لگی تھی وہ اپنی دوست کی دی ہوئی گھڑی پہن کر موم کی وکیل دوست کے گھر جاتی ہے وہاں جا کر اسے اپنی موم کی دوست کی لاش ملی تھی مطلب اس کا کسی نے خون کر دیا تھا کوئی چاہتا ہی نہیں تھا کہ جون اپنی موم تک پہنچ پائے اس کی موم کا کیس ایک بار پھر پھس چکا تھا پولیس انسپیکٹر جون سے کہتے ہیں کہ تمہارے پہنچنے سے کچھ دیر پہ نہیں تمہاری موم کی دوست کو کسی نے مار دیا چھان بھی گرنے پر انہیں پتا چلتا ہے کہ جون کی موم کی دوست کیون کے ساتھ نہیں ملی ہوئی تھی بلکہ کیون اُلٹا انہیں بلیک مل کر رہا تھا اور اس انسپیکٹر اس سے کہتے ہیں کہ جون اب تمہاری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے تم نہیں جانتی تمہاری موم کی دوست کو کس نے مارا کیون نے یا پھر کسی اور نے فیران ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو بھی اپنا خیال رکھنا ہوگا اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کسی نے جون کے لیپ ٹاپ کو ہیک کر دیا ہے یعنی کہ اپنی کنٹرول میں اور وہ انسان جو بھی تھا وہ شروع سے ہی اس کے لیپ ٹاپ سے جون پر نظر رکھ رہا تھا جس کا مطلب کیون اکیلا نہیں تھا اس کا ساتھ کوئی اور بھی دے رہا تھا یا پھر کوئی اس سے یہ ساری کام کروا رہا تھا اب کسی نہ کسی طرح وہ زیادہ کوشش کے بعد جون نے اپنی موم کی جی میل کو کھول لیا تھا جس میں اسے پہلا میسیج یہ ملتا ہے گریس میں نے تمہیں ڈھوڑی لیا گریس یعنی کہ جون کی موم کا نام تھا شاید یہ اسی انسان کا میسیج تھا جس کے لیے یا پھر جس کے ساتھ کیون مل کر کام کر رہا تھا جون کو کیون کے بارے میں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کچھ وقت پہلے اس نے اس آدمی کے گھر میں کیمرہ کو بھی لگوایا تھا جس کے لیے وہ کام کر رہا تھا جون اب ان کیمرہ کو ہیک کر لیتی ہے جس سے اسے پتا چلتا ہے کہ یہ تو اسی کا گھر تھا جس میں وہ بسپن میں رہا کرتی تھی وہی گھر جو ہم نے کہانی کے شروع میں ویڈیو میں دیکھا تھا ادھر کیون بھی پولیس سے لڑائی میں مارا جاتا ہے جون اب سوچتی ہے کہ جب کیون بھی مارا گیا تو آخر یہ انسان کون ہے جو ہمارے بارے میں اتنی انفرمیشن رکھتا ہے اور ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے تو بھی اسے اسی آدمی کی کون آتی ہے جس نے پہلے اسے کیون کے بارے میں بتایا تھا جو کوئی اور نہیں بلکہ اس کے ڈیڈی تھے جن کو ہم نے کہانی کے شروع میں ناک سے خون نکلتے مرتے ہوئے دیکھا تھا مگر جون کے ڈیڈ مرے نہیں تھے اور جو گھر اس انسان جگہ کے بارے میں جون کو پتا چلا تھا وہ اسی کے پچپت کا گھر تھا سب جاننے کے بعد جون اپنے ڈیڈ کو گھر پر ملنے پلا دی ہے وہ سوچی نہیں پا رہی تھی کہ وہ خوش ہو یا پھر دکھی اب جب اس کے ڈیڈ آتے ہیں تو وہ اپنے ڈیڈ سے پوچھتی ہے کہ آپ اکنے سالوں سے کہا پڑھتے جس پر وہ اسے بتاتے ہیں کہ تمہاری موم نے مجھے بارہ سالوں کے لیے جیل میں پیچھوا دیا تھا کیسے پاتے سن کر جون کو کچھ اچیف لگ رہا تھا تو بھی اس کے ڈیڈ اسے پکڑ کر اس کے بچپن والے گھر میں لے آتے ہیں اور اسے وہاں پر پان دیتے ہیں جہاں پر جون کی موم کو بھی انہوں نے قید کیا ہوا تھا یعنی کہ اب تک جو کچھ بھی ہو رہا تھا سب کچھ جون کے ڈیڈ کروا رہے تھے یہاں پر ہمیں ایک اور حیران کر دینے والی بات پتا چلتی ہے جون کے ڈیڈ ایک بہت ہی غلط انسان اور بہت برے ہسپنٹ تھے وہ جون کے موم کو مارتے اور اسے غلط کام کرنے کا کہتے تھے ان سب چیزوں سے تنگ آ کر جون کی موم نے اس کے ڈیڈ کے خلاف پولیس میں ریپورٹ درج کروا دی جس وجہ سے اسے بارہ سال کی سزا ہوئی جون کے موم نے اپنی دوست کی مدد سے تاکہ اس کا ہسپنٹ اسے کبھی نہ ڈھون پائے اور وہ ہی کچھی زندگی کسار سکی پر اس کے ہسپنٹ نے اسے ڈھون گیا کیون اسے جیل میں ملا تھا وہ دونوں اچھے دوست بن گئے مطلب سارا پلان جون کے ڈیڈ کا تھا اب وہ جون کی موم سے اپنا بدلہ لینا چاہتے تھے اسی لیے وہ اس کی موم سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں اب مار دوں گا اس سے پہلے انہیں کسی کی لاش کو دفنانے جانا تھا جب جون کے ڈیڈ وہاں سے چلے گئے تھے تو اسی بیچ وہ اپنے ہاتھوں کی رسی کو وہاں پر پڑے کاج کی ٹکڑے سے کٹ لیتی ہے اور اپنی موم کو بھی چھڑوا لیتی ہے جون نے ابھی بھی اپنے ہاتھ میں اپنی دوست کی دیوئی سمارٹ واج گھڑی پہنے ہوئی تھی وہ اس کی مدد سے اپنے ایجنٹ کو کال کر دی ہے اور اپنی لوکیشن کو ٹریس کرنے کا کہتی ہے اتنی ہی دیر میں اس کی ڈیڈ وہاں پر آ گئے تھی جو اس کی موم پر گولی چلا دیتے ہیں جس سے وہ زخمی ہو گئی تھی یہاں پر وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جون نے اپنے ہاتھوں کی رسیوں کو کھول لیا ہے اسی لیے وہ اسے دوبارہ باندیتی ہیں تب ہی جون کی موم وہاں پر پڑے کاج کی ٹکڑے کو اٹھا کر جون کے ڈیڈ کے گلے میں مار دیتی ہیں جس سے اب ان کی موت ہو گئی تھی پر جون کی موم کی حالت بہت خراب تھی تب ہی اس کی نظر وہاں پر لگی ہوئی سکرین پر پڑتی ہے جو اس کی لیپ ٹاپ کی سکرین سے کنیکٹ جھوڑی ہوئی تھی اور لیپ ٹاپ کے پاس جون کا موبائل پڑا تھا اب وہ سکرین کی مدد سے اپنے فون کو وائس میسج کے سرکے چلاتی ہے اور اس کو ہیلپ لائن پر کال کرنے کا کہتی ہے جس کے بعد پولیس نے بھی وہاں پر پہنچ کر اسے اور اس کی موم کو بچا لیا تھا جون یہ صبر اور سمجھتاری اور انٹرنیٹ سوشل میڈیا کی دنیا کا صحیح سے استعمال کر کے خود پر اپنی موم کو بچا لیا تھا اب ہمیں کچھ مباد کا سین دکھایا جاتا ہے جون کی موم جو کہ اب بلکل ٹھیک ہو گئی تھی اس کی اب اپنی موم سے اچھی بننے لگی تھی جون سمجھ جاتی ہے کہ اس کی موم نے اس کے لیے کیا کچھ کیا اور اسی کے ساتھ یہ کہانی یہی پر